تو کیسے ہو گائی تم لوگوں کو ایک بات یہاں پہ بہت ضروری بتانے والی ہے وہ یہ کہ 20 اکتوبر آنے والا ہے اور جلدی سے اپنے موبائل کو رجسٹر کر لو اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو اس بات میں مت رہنا کہ یہ تو فیک ہے یہ کچھ لوگوں کو ایسے سکیم بنا رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتا دو یہ سکیم مل کر سارا پی ٹی ہے اور جتنی نیٹورک نہیں بنا رہے یہ بالکل ایک ریئر اور سچ بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اکتوبر سے پہلے اپنے موبائل کو رجسٹر کروانا ہوگا تم لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں کو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس میں ہوگا کیا اس میں مقصد کیا تم لوگوں کو مقصد بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جب ہی آپ موبائل لیتے ہیں اس کے اوپر ایک ایم ای نمبر ہوتا ہے اگر وہ سنگل اگر پورٹ ہے ذریعہ سے پاس ایک سیم کا ہے تو اس کے اوپر ایک ایم ایم ای نمبر ہوگا اگر وہ دو سیمز کا ہے اس کے ذو دو ایم اے نمبر ہوں گے جتنے بھی سیمز ہیں جیسے چائنہ کے موبائل آتے ہیں چار چار اس میں سیمز ڈل جاتی ہیں تو اس کے اندر چار ایم اے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا گیا ایک کمپنی ہوتی ہے جو جی ایس ایم اے کے نام سے ہوتی ہے وہ آپ کے موبائل کا ایم اے نمبر اب جو آپ کے موبائل کے اوپر لکھا ہے وہ اپنے بار ارجسٹر کر لیتی ہے اگر وہ اریجنل ہے تو اگر وہ کمپنی ایشو کرتی ہے اریجنل افیشلی سیٹیفائیڈ ہے تو وہ اس کو ایس ایم اے کے ساتھ اب یہ ہوتا کہ اگر آپ کو موبائل کہیں بھی گم ہو جاتا تو آپ کارل کر کے اپنا ایم اے نمبر سے اپنے ہیلپ سنٹر سے بند کروا سکتے ہیں اب اس کیس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ جیسے ایم اے نمبر سے ایٹھ پر پر پسنٹ کریں گے تو آپ کو پیڈے کی طرف سے بتایا جائے گا کہ آپ کا نمبر جو ہے ایم اے نمبر ہے موبائل ہے وہ رجسٹر ہے فیک ہے یا بلوک ہے اس میں ویلیڈ بھی آئے گا تو آپ نے کرنا کیا اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ کا فون اگر چوری کا ہوا تو آپ کی کیس میں بلوک ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو پلیس سنٹر جانا پڑے گا کسی بھی اپنے قریب ترین جو بھی آپ کا سنٹر بننا ہے پلیس سنٹر وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دینی ہوگی کہ یہ میرا ہی فون ہے ادروائی جتنے بھی بیس اکتوبر کے بعد فون ہوں گے ایسے جو سکیم میں آ جاتے ہیں جو چوری کی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بلوک ہو جائیں گے آپ کو آپ کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں دو طریقے ہیں پہلا نمبر ون سب سے احسان یہ ہے کہ آپ نے موبائل میں بیس روپے کا یا تیس روپے کا لوڈ کروائیں سمبل سا ٹھیک ہے یہ پیکیج پہ کام نہیں کرے گا اگر آپ کہیں گے آپ کے موبائل پہ پیکی لگاوا ایسے میس پیکے تو یہ بلگل کام نہیں کرنے والا اس لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لوڈ کروانا ہے بیس این تیس روپے کا بہت ہے پانچ روپے کا میسی جائے گا ایٹ فور ایٹ فور پہ آپ نے اپنا ای 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 نمبر سنٹ کرنا ہے ای 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 نمبر آپ نے کہاں سے لینا اب یہ بھی ایک ویسٹن ہے آپ نے کرنا کہ اپنے موبائل کے اندر سٹار ہے 06 hash ڈائل کرنا ہے اور آپ کو آپ کے ای 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 نمبر دو سمس ہیں تین سمس ہیں دس سیل لاکھ ہیں سبی کے سبھے لسٹ ای 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 نمبر کی ڈائل کرنے سے وہ مل جائے ہے آپ کو کوڈ میں سکرپشن میں کوڈ سارے میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے بچائے کر سکتے ہیں دوسرے جو ٹرک ہے ٹھک ہے وہ آپ پیٹے کے سیٹ پہ جا کے اپنا ایمان نمبر جیسے انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کو بتا دے گا ان کی ڈاٹا بیس پر آپ کا نمبر وہ لنک کر رہا ہے اگر وہ لنک ہے تو آپ کا مطلب یہاں تو ویلیڈ میں آجے گا ویلیڈ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی کارل کرنے بڑے گی مطلب آپ نے فرینڈ کو کارل کر دیں کسی کو بھی کارل کر دیں اور اسے بس ایک کارل کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ چل دیئے نمبر ویلیڈ ہے ان کی طرف سے آپ کا ایمان نمبر جو سا ہے وہ ریجسٹر ہے بہت ہے اپنے تھرڈ ہے جو دوسرہ اینگر اپشن آئے گی وہ آئے گی موسٹی آتی ہیں کچھ لوگ اسی سے پریشان ہیں کہ بلوک اپشن آ رہا ہے وہ زیادہ تر کن موبائل کے اوپر آ رہا ہے تمہوں کو بتاتے ہیں یہ کیوں موبائل کے اوپر آ رہا سب سے ہرہا میں یہاں پہ کیوں موبائل کو یہاں کوئی بھی سکیم یا کوئی بھی انگیل نہیں کر رہا ہے بس ایک بتا رہا ہوں کیوں موبائل آپ لوگوں کو بھی پتائے پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا سکیم آپ کو سننے کو ملا کر چھوٹا نہیں کہہ سکتے بہت بڑا ہے اس لیے کیوں انہوں نے کر کے آ رہے تھے کہ ایمان نمبر کو ڈبل کر کے ایک موبائل کا ایمان نمبر دو دو موبائل میں چلا رہے تھے اس وقت سے یہ کمپنی فلو بھی ہوئی ہے باکسان کے اندر کافی زیادہ تو یہ زیادہ تریشو کیوں موبائل اس کو برا رہا کیونکہ ایک ایمان نمبر جس ایک موبائل کے ایک ہوتا ہے وہ ایک ایمان نمبر کو دو دو تین دیکھ فون کے اندر ایڈ کر رہے تھے اب وہ جتنے بھی ہوگے جنہوں نے پہلے ایڈیسٹر کر لیا وہ ایک ہی فون میں ایڈیسٹر ہوگا باقی فون سارے کے سارے بند ہو جائیں گے تو اس سے لوگ جن لوگوں نے کیوں باز لیا وہ اس سے بہت زیادہ پرشان ہیں جن کے نمبر ڈبلنگ میں آئے تو وہ تو ان کا ایک آدھا کسی کا بھی بند ہو جائے گا اور تھرڈ اپسین جو بلاگ میں ایک اور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کیسے سے فون لیا یوز میں جیسے کسی بھی سینٹر میں جاتے ہیں شوپ پہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ سستہ فون مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم ہم دیکھتے ہوتے ہیں سستہ فون مل جائے سستہ فون اچھے پرائس میں مل جائیں اور بلگل کل لکنگ تو وہ موسٹی کچھ لوگ چوری کے دے جاتے ہوتے ہیں تو جیسے آپ کریں گے وہ بلوگ ہوگا تو اس کے لئے آپ مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑے گا آپ کو سینٹر میں جانا پڑے گا اپنے اسے دینے پڑے گا نہیں یہ بھی اپنا آپ کو شو کروانا پڑے گا تو یہ آپشن ہے آپ کو سمپلی 8484 پہ اپنا صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ایمین نمبر سینڈ کرنا ہے جو اپنے 8484 پہ سینڈ کریں گے آپ کو میسیج آئے گا اگر آپ کا ویلیڈ آیا تو آپ نے سمپلی اپنے دوست کو کول کر دی نہیں ہے میس کول کر دیں کول کر دیں میسیج کر دیں تو آپ کا نمبر وہاں پہ ایڈسٹڈ ہو جائے گا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے اور تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس چیز کو جتنا ہو سکے صرف دو دن رہ گئے ہیں آج 18 انیس اور بیس دو دن رہ گئے ہیں اس کے بعد بہت سارے موبائل بند ہو جائے گا اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جو لوگ بیکڑڑ ایرے گئے ہیں جیسے گاؤں کی ہیں انہوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ یوٹیوب تو نہیں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں کو یہ چیزیں کون بتائیں تم لوگوں کو بتاتیں کہ ٹی وی میں بھی افیشلی چلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے بھی اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے اردگے جتنے لوگ ہیں تاکہ ان کو بھی بتائیں اور جتنے بھی آپ کے ایک سوشل فرینڈ ہیں فیس بوک اے ٹویٹ ہیں کہیں بھی آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں یا ان کو اپنے دور پر بھی ایک چھوٹا سا ٹویٹ کر دیں کچھ بھی کر دیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ایک میسی پہنچیں اور وہ آپ نے ملک اور جسٹر کر دیں that's it i hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور یہ چھوٹا سا لٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ تو تھوڑا تا خطر نہ آگئے لیکن پھر بھی یہ چلنگ کو سبسکرائب میں آپ لوگوں کو لے کے آتا ہوں اچھے چھے ویڈیو اور بھی لے کے آتا رہوں گا تو گائز thanks for watching اللہ حافظ